جیسا کہ امام حسن علیہ السلام نے سلہ کیوں کی ایسا کیا کاران تھا جو انہیں سلہ گڑھنی پڑی جبکہ وہ ایک بہدر خاندان سے جانے جاتے تھے کہتے ہیں کہ گلے شکوے لڑائے جھگڑا انسان کی زندگی سے انسان ختم جھگڑا ختم لیکن ایسا کیا کاران تھا جو امام حسن کی میت پر بھی تیر برسائے گئے نمشکار عذابت سچریگال آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ونتا اور جنتا ونتا میں آپ کا فرسے سواگت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پہلے تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو رمضان مبارک کہوں گا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلام دھرم کی جیسے کہ دنیا میں فتنہ فیلانا ہنسہ فیلانا فساد فیلانا ایک قتل کے برابر ہوتا ہے یعنی کسی کے ہتیہ کرنے کے برابر ہوتا ہے ایسے ہی بھائی چارہ یعنی صلح کرنا کسی کو زندگی دینے سے بڑھ کر ہوتا ہے ہم بات کریں گے اسلام دھرم کی اسلام دھرم میں جیسے کہ دو خاندان ہوئے ہیں بنی امیہ اور بنی حاشم بنی امیہ سیاست اور تجارت کے نام سے جانا جاتا تھا جبکہ بنی حاشم ویرتہ اور شکشہ کے نام سے جانا جاتا تھا اب ہم بات کریں گے امام حسن علیہ السلام کی اب سوال اٹھتا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب کے نوا سے امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی یعنی بھائی چارہ کیوں بڑھایا جی آلی جناب جیسا کہ جنتہ کے ہمارے پاس سوال ہیں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی ایسا کیا قارن تھا جو انہیں صلح کرنی پڑی جبکہ وہ ایک بہدر خاندان سے جانے جاتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسن علیہ السلام بہت بڑے بہدر خاندان کے بہت بہدر باپ کی اولاد تھے بیٹے تھے آپ نے دیکھا کہ جنگ سے وہ بات نہیں بننی ہے جو ہم صلح سے بنا سکتے ہیں تو آپ نے موقع محل دیکھا اور موقع محل دیکھنے کے بعد آپ نے صلح چاہیے صلح کرنا چاہیے اس پر امیر شاہ ماویہ راضی بھی ہو گئے اس کے کئی سارے قارن تھے ایک قارن تو یہ بھی تھا کہ ستر ہزار ممبروں سے اس وقت مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو برا بھلا کہا جا رہا تھا اور یہ جو صلح کی ہے امام حسن علیہ السلام نے اس میں پہلی شرط آپ نے یہی رکھی تھی کہ آپ کے جو ممبر ہیں ستر ہزار ممبروں جو میرے بابا کو برا کہا جا رہا ہے آپ پہلے ان سے کہیے کہ برا نہ کہیں اور وہ بات اس نے مان لی لیکن اقرار تو وہاں کر لیا اور بات پر عمل نے کیا بہرحال آپ نے موقع محل دیکھا کہ اگر ہم جنگ کر رہے ہیں تو ہمارے جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے موقع محل دیکھ کر لوگوں کو جمع کیا اور در سے بھی امرحاز تھا اور ادھر مولا امام حسن علیہ السلام اور ماویہ تمام کے تمام لوگ ان میں یہ سلح ہوئی کہ بھائی آئندہ اب یہ جنگ نہیں ہوگی بلکہ ہم یہی پہ جنگ کا اختتام کرتے ہیں ختم کرتے ہیں اور سلح سے جو امام حسن علیہ السلام نے شرطیں رکھی تھی ان شرطوں کو مان لیا گیا تھا لہذا جب شرطوں کو مان لیا گیا تو امام نے کہا بس یہ ہماری شرطیں ہیں اور ہم جنگ چاہتی نہیں ہیں یعنی فتنہ خوری نہیں چاہتی فتنہ خوری نہیں ہمیشہ امام حسن علیہ السلام نے یہ رکھا کہ ہمارا جنگ سے مطلب نہیں ہے ہمارا ایمان سے مطلب ہے لوگوں کا ایمان محفوظ رہے لوگوں کی جان مال محفوظ رہے تاکہ وہ اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکے اور اس کو پہچان گئے اس کی معرفت کے ساتھ اس کے سامنے صحیح در ریز ہو سکے کہتے ہیں کہ گلے شکوے لڑائے جھگڑا انسان کی زندگی سے انسان ختم جھگڑا ختم لیکن ایسا کیا کاران تھا جو امام حسن کی میت پر بھی تیر برسائے گئے اس کا کاران یہ سمجھ میں آتا ہے اور تاریخ میں بھی ہے کہ پہلے تو یہ امام حسن علیہ السلام نے وسیعت کی تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنانا اور جو امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شرطیں رکھی گئی تھی سلاح میں اگر اس میں عمل کرتے تو خلافت جا رہی تھی لہٰذا اپنی خلافت کو باقی رکھنے کے لیے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا زہر دلوایا جب وہ زہر سے شہید ہو گئے یہ کون تھا زہر لانے والا کون تھا زہر دینے والا کون تھا یہ زہر جو دیا گیا ہے آپ کی دوجہ جو عدہ بنتے اشس بنتے اشس ہیں یہ اور یہ زہر آیا ہے شام سے شام سے زہر آیا اور اتنا کاری زہر تھا کہ جو یمن سے تقریباً یہ زہر آیا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کئی دفعہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور امام علیہ السلام اپنے نانا کی قبر پر آتے تھے اپنے شکم کو مس کرتے تھے اور زہر کا اثر ختم ہو جاتا تھا اب اس نے امیر شام نے کہا کہ بھئی ہر دفعہ تو زہر دیتا ہے اور وہ جو بچ جاتے ہیں آخر کیا بچا ہے تو اس نے کہا کہ اگر اس زہر سے وہ بچ گئے تو یہ معنیوں کے وہ انسان نہیں ہے خدا ہے اس زہر سے اگر بچ گئے تو وہ انسان نہیں ہے وہ خدا ہے لہٰذا یہ سوچی ساجی جو ہے ساجیس تھی اور جو وہ زہر جب آیا ہے امام کے پاس ان کی بیوی کے پاس تو اس نے پانی میں ملا کے وہ زہر دیا جس سے آپ کی شہادت واقع ہو اتنا کاری زہر تھا کہ جو پانی میں زہر باقی پانی میں جو زہر ملا ہوا تھا پانی کو جو زمین پر ڈال دیا تو زمین پھڑ گئی تھی جلکہ اتنا کاری زہر تھا اور دینے والے نے خود کہا تھا کہ اگر یہ اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا تو سمندر کی تمام مشلیہ مر جاتی اتنا کاری زہر تھا جو امام حسن علیہ السلام کو دیا گیا تھا تو یہ شرط قبول نہ کرنے کی کب بغض ہوتا ہے اور جو آپ کے جنادے پر تیروں کی بارش ہوئی ہے تو یہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ مروان مروان تھا اور ان کے مروان کے ساتھ ساتھ میں حضور صرف علیہ کانات کی زوجہ تھی جن کا نام بی بی آئیشہ ہے ان کے اشارے کے ذریعے سے تیروں کی بارش ہوئی ہے کہ اس وجہ سے ہوئی کہ یہ میرے شوہر رسول اللہ کے برابر میں دفن نہ کیے جائیں اور اگر تیروں کی بارش نہیں ہوتی تو وہیں بے دفن ہوتے یہ امام حسن علیہ السلام نے ایک وشیت کی تھی اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام تھے بھائیہ اگر لوگ منع کریں میرے جنازے کو دفن کرنے کے لئے منع کریں تو آپ وہاں دفن نہ کرنا بلکہ میری ماں فاطمہ زہرہ کے پہلو میں مجھے دفن کر دیں جنت البقی میں جنت البقی میں تو یہ جو بغض تھا یہ حسن جو تھا صرف اس وجہ سے تھا جو جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی ہے تاکہ یہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن نہ ہونے پائیں